اسلام علیکم میلا نوزہ سیدھ ہے آج آپ کو بتایا جائے گا کہ فلیڈ بین کو کٹنا کیسے ہے اور اس کا اگلہ شرٹ کے اندر کیسے کٹنگ جائے جاتا ہے تو اس میں مین کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کلیر کرتے ہیں آج ہی آپ سٹارٹ کرتے ہیں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ فلیڈ بین کے لیے کٹنگ کیسے کرنی ہوتی شرٹ کی تو کٹنگ تو پروسیجر آپ کو سارا بتایا ہے فرمولے میری اپنے ویڈیو دیکھیں ہوں گی اس میں آپ کو کٹنگ کے فرمولے سارے بتایا ہوئے ہیں سیم وہی پروسیجر ہوگا فرنٹ کاٹ رہا ہوں میں پہلے بیک نہیں کاٹ رہا فرنٹ کاٹنے کے لیے جو پروسیجر میں نے پیچھے شرٹ کی کٹنگ بتائی گئی ہے سیم وہی پروسیجر ہم نے رکھنا ہے اور وہی کٹنگ ہماری ہوگی جس کا آپ کو بتائی گئی ہے ہم نے تین انچ کا گھرہ چھوڑنا ہے پوائنٹ فائف آف انچ بھائی رکھنا ہے ایک انچ اندر رکھنا ہے آر مول کا فرمولہ آپ لوگوں کو بتایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے سیم وہی کٹنگ آپ نے شرٹ کی کرنی ہے جو کٹنگ آپ کو بتائی گئی تھی وہ کٹنگ ہماری گئی ہوگی ہے ٹھیک ہوگیا صاحبہ کی ساری فٹنگ وغیرہ سے ہم پروسیجر ہوگا چینجنگ ہوگی تو آپ کو بتا دیں گے کہ گھرے کی کٹنگ کیسے کرنی ہے اور کیسے اس کی شیپ فلیٹ بین کے لیے کیسے رکھی جائے گی یہ فرنٹ کٹ گیا ہمارا جب اس کا ہم بیک کٹیں گے تو بیک کو آپ نے کیا کرنا ہے آف انچ آپ نے بیک کو زیادہ رکھنا ہے اوپر کی طرف اپنے بیک کو آف انچ جائدہ رکھنا ہے یہاں سے آف انچ جائدہ ہوگا یہاں سے بھی آف انچ جائدہ ہوگا ایک لائن ہماری آئے گی یہاں یہ ہم نے یہاں سے آف انچ جائدہ رکھنا ہوگا یہاں سے بھی آف انچ جائدہ ہوگا آپ نے بیک کو زیادہ رکھنا ہے اور یہ کٹنگ ہم نے یہاں سے اٹھانی ہے اس سے شرٹ آپ کی پیچھے بھی نہیں جائے گی اور بین جو ہوگا وہ بہت اچھی طریقے سے بیٹھا ہوئے گا چاہے وہ سمپل بین کالے لگائیں چاہے وہ فلیٹ بین لگائیں تو دونوں بین کی کٹنگ میں آپ افتا دوں گا سمپل بھی اور فلیٹ بین یہ ہمارے فرنٹ کی کٹنگ اور بیک کی کٹنگ ہوگی ہے فلیٹ بین کے لئے ہم نے گلہ جو رکھنا ہوگا وہ کیسے رکھنا ہوگا یہ اب مارا فرنٹ ہے فرنٹ کے لئے آپ نے گلہ رکھنا ہے یہاں سے تین ہیچ رکھنا ہے اور یہاں سے اپنے رکھنا ہے ساڑھے تین ہیچ ساڑھے تین اور تین رکھ کے گول کر دینا ہے اگر جسم ہیلتھی ہو تو یہاں سے تین رکھ لیں یہاں سے چار رکھ لیں نارمل تین اور ساڑھے تین آئے گا تھری بے تھری پائنٹ فائف یہ تریچ ہوگا یہ تھری پائنٹ فائف ہوگا اس کو اپنے راؤنڈ دینے راؤنڈ آپ نے چکور راؤنڈ نہیں دینا تھوڑا وی شیب میں راؤنڈ دینے آن میں تھوڑا وی اور گول مکس راؤنڈ ہے یہ دیکھیں ایسے ہوگا یہ مارے فرنڈ کی کٹنگ ہوگی اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم نے اس میں پائپنگ لگانی ہے تب مرضی ہے پٹیاں لگانی آگے وہ مرضی ہے کرتے والی جو بھی شیب آپ نے یہاں پر لگانی ہے بنا سکتے ہیں تو آپ نے ادھر وی کا ٹائچ دے سکتے ہیں کٹ رکھنے کٹ دے سکتے ہیں جو بھی شیب بنانی ہے آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں پرس کریں یہ میں تھوڑا وی کی شیب دیتا ہوں تو یہ وی میں آپ نے کٹ دیا تو یہ وی جب آپ نے یہاں سے کٹا ہے تو یہاں سے یہاں کم بس کم ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہونا چاہیے یہ اوپر سے سٹارٹنگ سے یہاں سے نیچے ساڑھ ساتھ سے آٹھ ہی چونہ جی یہ ٹوٹل سپیس ہوئے یہ ہم نے جب کٹنگ کی ہے تو یہ جو سپیس ہے یہ میں نے آپ کو پیچھے گلوں میں کٹنگ میں بتایا ہے بھائے کہ ہافی یا پوننچ کی شیب ہم نے کٹ لینی ہوتی ہے یہ ہمارا وی اور گول ہمارا بن گیا ہے میں اس کو کھول گیا آپ کو دکھاتا ہوں فلیٹ بین کے لیے کیا ہو گیا یہ سمپل بین کے لیے کیا ہو گیا یہ شیب آگے یہ شیٹ کی یہ جگہ تو آپ نے سلائی کرنی ہے ادھر کپڑا لگانا ہے آپ لوگو جسا آپ بیسیکلی پتا ہوگا کہ ایسے کپڑا لگانا ہے سیدھی سیٹ پر سلائی لگانی ہے اس کپڑے کو اندر موڑیں گے یہ جگہ بند ہو جائے گی یہاں سے ہمارا بین آئے گا تو بین کے لیے کٹنگ کیسے کی جاتی ہے اب وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو فرنٹ اور بیک جوڑنے کے بعد بین لگتا ہے یہ اپنے گلہ کاٹ لی ہے فرنٹ اور بیک جوڑ لینا ہے شولڈر سے شولڈر کو ایکول لکھے سلائی لگانی ہے ہم نے یہاں سے یہاں بھی ادھر سے بھی اور جب آپ نے ادھر والی جگہ یہ کندے والی جگہ ہے اس کو آپ نے جب بیلنس کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپر آئے گا کیونکہ بیک پر سنڈر آئے گا فرنٹ پر نہیں آئے گا سلائی تھوڑی سی نیچے آ جائے گی یہ ہمارا جوڑ جائے گا کیسے آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں جو ہے آپ نے بکرم جو لینی ہے یہ ہم نے ایسے دیکھیں یہ بکرم سنگل ہے اور اس کے لمبائی لے لینی ہے آپ نے سولہ ساڑھے سولہ انچ لے لینی ہے ستہنہ تک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ زیری کاٹ جائے اور چھوائی میں پانچ انچ کی تقریبان اپنے بکرم لے لینی ہے پانچ انچ وائی لے لینی ہے سولہ لمبائی لے لینی ہے یہ ستہنہ تک اور اس کو یوں ڈبل کر دی ہے ڈبل کرنے کے بعد بند سیٹ آپ کے رائٹ انڈ پہ ہونی چاہیے رائٹ انڈ پہ رکھنے کے بعد آپ نے اس کی شیپ کیسے بنانی ہوگی یہاں سے گلہ آپ نے رکھنا ہے جیسے گلہ رکھتے ہیں نام تین انچ تو تین انچ کی آپ نے ایک لینی لگانی ہے اور لمبائی میں رکھنا ہے آپ نے ساڑھے چھے انچ ایسے یہ شیپ دے دینی ہے تین اور ساڑھے چھے کی اپنے شیپ دینی ہے ایسے اور ایسے ایک بلوک منا دنے ہے جیسے میں نے آپ کو کٹنگ اس کی سکھائی ہوئی ہے یہاں سے تین انچ ہے ساڑھے چھے انچ ہے تین انچ ساڑھے چھے انچ جی ہم نے ایک بلوک منا دی ہے بلوک منا دنے کے بعد اس کے اندر جیسے آپ کو گول گلے کی بتائی گئی ہے شیپ دے دنی ہے ایسے شیپ دینے کے بعد جو بین کی کالر کی چوائی ہوتی ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنا مرضی چوڑا رکھ لیں نارمل جو ہوتا ہے وہ ون انچ لکھ چلتا ہے ون انچ سے ون پائنٹ یا ٹو پائنٹ کم چلتا ہے ون انچ سے زیادہ بہت کم چلتا ہے تو ون انچ کا ہم اگر بہن بناتے ہیں تو یہاں سے اپنے راؤنڈ سے ون ون انچ نابتے جائیں گے ایسے یہاں سے اپنے ون ون انچ نابتے جائیں گے تو ہماری کٹنگ بلکر پرفیکٹ آئے گی یہاں سے ہم نے اس کو پھر ان نشانوں کا اپس میں اٹیش کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا 3 انچ 6.5 3 انچ 6.5 سکر بلک بنایا ہے اس کے اندر اپنے راؤنڈ دیئے راؤنڈ دینے کے بعد ون ون انچ کی اپنے شیپ دینی ہے اور راؤنڈ دینے راؤنڈ دینے کے بعد ہم نے اسی راؤنڈ پر کٹنگ کرنی ہے یہ اور یہاں سے اپنے بین کالر کی گلائی دے دینی ہے اس چیزے سے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی گلائی دے دینی ہے یہ بین بن گیا اس کے سائز کا ایشو نہیں ہے یہ کتنا ہمیں چاہیے ہوگا میں آپ کو اس کو کٹنے کے بعد اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ وہ طریقہ بہت سر اسرائیل ہیں لیکن یہ طریقہ اتنا ایسی ہے کہ اس میں ہر سائز کا بین آپ ارجج کر سکتے ہیں جتنا بھی گلہ آئے گا یہ آپ کو میں نے وہ طریقہ بتایا ہے ٹھیک ہو گیا اس کی کٹنگ میں کرتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو رکھ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو آپ کتنا ناپیں گے کیسے اور چھوٹا بڑا کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایسے آئے گئی ٹھیک ہو گیا اب اس کا جو سائز ہے آپ کا آپ نے گلے کے مطابق اس کو سیٹ کرنا ہوگا جب آپ کا گلہ تیار ہو جائے گا گلہ آپ کا تیار ہو جائے گا آپ نے یہ جوڑا ہوگا آپ نے یہ میجیمنٹ کرنی ہے ٹوٹل کتنی آ رہی ہے فرض کریں یہاں سے اپنے میجیمنٹ کی ہے یہ آپ کا سائز آ رہا ہے سو لائنچ تو آپ نے کیا کرنے اس کو ایسے ڈبل رکھنے ڈبل رکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے آٹھ ہی ناپلے ایسے انچے ٹیپ کو رکھ کے ایسے دیکھیں ایسے اپنے ناپلے جانا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ سو لائنچ یہ آ رہا ہے وہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنے وہاں پر نشان لگا دینا ہے جتنا آپ کا گلہ ہوگا اس جگہ پر اپنے نشان لگا دینا ہے اور وہاں سے گلائی دوبارہ دے دیں آپ اگر فرض کریں آپ کا گلہ آ رہا ہے چودہ ہی تو آپ نے یہاں سے ناپلے جانے ایسے تو چودہ کا ساتھ آ جائے گا یہاں پر ساتھ پر نشان لگا دیں وہاں سے آپ نے گلائی دے دیں اس بین کو آپ ارجس کر سکتے ہیں اپنے مطابق جو بھی شیب آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ کار سکتے ہیں یہ بین فلیٹ بین کی کٹنگ ہوگی ہماری یہ دیکھیں اور یہ جب تیار ہوگا تو تو بڑے چی شیب میں بیٹھے گا انشاءاللہ یہاں پنائیں ایسے آئے گا ٹھیک ہے ایک بین ہوتا ہے بالکل سمپل سٹیٹ بین ہوتا ہے اور ایک شیب بین ہوتا ہے اور ایک فلیٹ بین ہوتا ہے فلیٹ بین کی کٹنگ ہوگی ہے اب ہم کریں گے سٹیٹ اور شیب بین کی پہلے شیب بین بتاتا ہوں شیب بین میں آپ نے کیا کرنا ہے گلے کا میئی ایوینٹ آپ نے لے لینا ہے جتنا آپ کا گلہ آ رہا ہوگا تو آپ نے اس کا ہاف یہاں پر ناب لےنا ہے مثلا آپ کا گلہ آ رہا ہے چودہ انش تو آپ نے سات انش رکھ لینا یہاں سے آپ نے گلے کے ہاف میں لائن لگا جائیں جتنا ہمیں بین چاہیے ہم نے اس کا ہاف لے گلہ جتنا آ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ومھ انچ پر لے لینا ہے ومھ انچ یہ شیب بین ہے ومھ انچ او پر لینا ہے اور اس کے بعد اس سے جو سپیس ہوگا یہ سات انچ ہے اس کا بھی آپ نے ہاف لے لینا ہے تری پائنٹ فائف آجائے گا یہ انچیٹیو کو فولڈ کر دیں جس سے سوا ساتھ آجائے پونے آٹ تو آپ کو مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے انچیٹیو فولڈ کرنا ہے یہ ہاف آگیا ہے یہ میں نے لیا گلے کا ہاف یہاں سے لیا ون انچ پر اور یہ ہم نے کیا کیا اس کا بھی راف لے لیے یہاں سے آپ نے اس کو راؤنڈ میں ایسے ملانا ہے یہ ہماری شیب آجائے گی جتنا چوڑا بینڈ رکھنا ہے جیسے پہلے بتایا گیا ہے ایک انچ سٹینڈر سائید ہوتا ہے باقی سوا انچی بھی چلتا ہے اور پونہ انچ بھی چلتا ہے کم بینڈ چڑائی میں ایک ایک انچ کی ہم نے شیب دینی ہے اور اسی شیب میں اس کو ملا دینے ہے یہ ہمارا شیب بینڈ میں آجائے گا اگر اس کو اپنے سٹیٹ رکھنا ہو ایک سٹیٹ ہوتا ہے راؤنڈ میں ہوتا ہے سٹیٹ رکھنا ہو تو یہاں سے پوائنٹ فائف رکھنا ہے ہاف انچ یہاں ملا دینے ہے اور اگر آپ نے اس کو گول رکھنا ہو تو یہاں سے رکھنا ہے ون انچ اور یہاں سے گول دے دینے ہے ہاف انچ پہ سٹیٹ بینڈ آجائے گا ون انچ پہ راؤنڈ بینڈ آجائے گا گلے کا ہاف لیے ہم نے جتنا گلہ تھا جتنا آ رہا ہوگا اس کا ہاف ون انچ اوپر لینے ہے اس کا اور اس کا اپنے ہاف لینے ہے ہاپ پہ اپنے شیپ دینی ہے شیپ دینے کے بعد جتنی آپ کی چوائی دیمانڈ ہے آپ رکھ سکتے ہیں اور شیپ دے سکتے ہیں یہ شیپ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا اگر سٹیٹ بین ہے تو آپ ہی رکھ کے یہاں ملا دیں اور راؤنڈ ہے تو یہاں سے ون اچھ لے کے راؤنڈ دے دیں یہ ہماری کٹنگ اسی لائن کے اوپر ہوگی ڈرفٹنگ کے اوپر ہی میں کٹنگ کرتا ہوں پھر آپ کو اگلا بین بتاتے ہیں آج بین کے اوپر آپ کے میں نے پوری کلاس دیئے فلیٹ بین شیپ بین اس کے بعد سٹیٹ بین ہے اچھا یہ شیپ بین ہے شیپ بین جو ہوتا ہے یہ بھی اچھی شیپ میں بیٹھ جاتا ہے اس لئے اس کو شیپ بین کہتے ہیں اب ہم بناتے ہیں سٹیٹ بین سٹیٹ بین کے بھی یہ بکرم ہم نے ڈبل لے لی ڈبل لینے کے بعد گلے کی ڈیمانڈ میئرمنٹ گلے کی کتنی آ رہی ہے وہ سائز ہم نے لینا ہے جیسے گلے کی شیپ اب آ رہی ہے سولان تو آپ نے بین رکھنا ہے آٹھ انچ کا یہ دیکھیں آٹھ انچ آ گیا یہ ہمارا سمپل بین بلکل سٹیٹ بین ہوتا ہے جو بلکل جانے کہ نیو ہو وہ بلکل آرام سے بنا سکتا ہے ون انچ آپ نے اس کی بچوائی رکھ لی اس میں شیپ نہیں دے رہا میں آپ یہ سٹیٹ بین ہے یہ دہتر عام جو لوگ ہوتے ہیں اس پہ ریڈی میٹ کپروں پر اکثر یہی لگا ہوتا ہے تو وہ گردان کو لگتا بھی ہے اس لیے یہ اتنے چیز کی لک نہیں آتی لیکن طریقہ آپ کو آنا چاہیے یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے ون انچ کی آپ نے شیپ دے دیں یہ سٹیٹ ون انچ نے آپ نے سٹیٹ لائن لگا دی گلے کا ہاف لیا ہم نے اس میں چینجنگ گیا ہے وہ دیکھیں یہاں سے آپ نے ٹو انچ رکھنا ہے یہاں سے یہاں ٹو انچ رکھنا ہے اور یہاں سے ون پوائنٹ ایک ستر رکھ کے اس کو آپ نے یہاں شیپ دے دیں ترچی سٹیٹ بین کا مطلب نہیں ملکہ سیدھا جوڑ لیں اس کو اپنے شیپ دینی ہوگی شیپ دینے کا طریقہ کیا بتایا جتنا گلہ ہو اس کا ہاف لیں ہاف لے کے اپنے لائن لگائیں ون انچ کی شیپ دے دیں اس کے بعد ون پوائنٹ اور ٹو انچ یہاں سے ٹو انچ رکھنا ہے ون پوائنٹ کو ایسے ترچیہ کرب میں شیپ دے رہی ہیں اور یہ ادھر سے بھی آپ نے ون پوائنٹ لے لینا ہے اور اس کی بھی شیپ آپ نے ادھر دے دیں نہیں ہے ایسے سکیل سے آپ لائن لگا دیں یہ یوں اور یوں کٹے گا یہ اس میں اگر آپ نے وہ رکھنا ہو شیپ بھلا بین اوپر سے کٹ بھلا تو آپ نے کیا کرنا ہے دو ستر رکھنا ہے ٹو پائنٹ ڈک کے یوں ملا دیں اور اگر آپ نے اس کو راؤنڈ میں رکھنا ہو تو یہاں سے پون انچ لے لیں ون انچ سے ٹو پائنٹ کم پون انچ لے کے ایسے راؤنڈ دے دیں سٹیٹ میں آئے گا یا راؤنڈ میں آئے گا یہ سٹیٹ میں آئے گا اس کی بھی کٹنگ دیکھ لیں یہ راؤنڈ آگیا یہ یوں بھی کٹے گا اور یوں بھی کٹے گا یہ دیکھیں یہ سٹیٹ بین ہو گیا یہ فلیٹ بین کی شیب آپ کو بتائی گی یہ تیار کر کے آپ کا ایسے آئے گا آپ کو بتایا یوں آئے گا اور اس کے بعد آپ کو شیب بین بتائی گا یہ آئے گا شیب بین یہ بھی بیٹ جاتا ٹھیک گلے کی شیب میں آ جاتا یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد سٹیٹ بین ہے یہ یہ بھی آ جاتا ہے لیکن یہ اس کی لوگ اتنی اچھی نہیں آتی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا سٹیٹ بین آ گیا فلیٹ بین شیب بین اور سٹیٹ بین آپ لوگوں کو بتایا گیا سٹیٹ بین کا فلیٹ بین کا اور شیب بین کا تینوں کی کٹنگ بتائی گی یہ گلے کی شیب کیسے کٹنے ہیں شرٹ کا فرنٹ بین کا ڈیفرنس کیا ہوگا یہ آپ انشاءاللہ اس کا ریلٹ اچھا ہے گا اور آپ لوگ بہت ایفرشیٹ کر دیں بہت بہت آپ لوگ کو شکریہ دوائیں بھی بہت سچ دے رہے ہیں مجھے لوگ اور اگر کس نے آن لائن کلاس لینی ہے تو آن لائن ٹیوی کلاسیز کا ہے میرے بس ٹائمن کا شیڈول ہے اگر کس نے لینی ہو تو اس پر رابطہ کر سکتا ہے اس پر ویٹس ایپ پہ اس کے مطابق اس کو فی کورس کے مطابق ہوتی ہے میری میں اس کے ساتھ میں کر دوں گا جو بھی کورس ہوگا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ